نحمد نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علم اللہم فکہنا فدی حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران بن آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف حجرت کی تو اس وقت ان کی زوجہ حضرت سارا علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غرزر کے علاقے صدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی قرآن کریم میں آتا ہے فَآمَنَ لَهُ لُوتْ وَقَالَ إِنِّ مُحَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ پس لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف حجرت کرتا ہوں وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے صدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیص تھے یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے محلق ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے اللہ رب العزت نے حضرت لوت علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صدوم اور اس کے آس پاس کی دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا لوت علیہ السلام جب صدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے راہ چلنے والیوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مرغے اور مینڈے لڑاتے تھے لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا ان میں ایک بہت ہی کبھی برائی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی اور یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا یہ قوم اپنی اس بد کرداری کو عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتائیں اور شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم تم اپنے آپ کو انسانیت کے میار سے نیچے گرات چکے ہو حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے مردوں سے بدفالی کا ارتکاب کرتے ہو تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی کو زارو اسی میں تم سب کی بھلائی ہیں سورہ شورا میں آتا ہے جب انہیں ان کے بھائی لوت علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے ہو یقیناً میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس تبلیغ پر تم سے میں کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہیں کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر چکے ہو سورہ العراف میں آتا ہے اور ہم نے لوت علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم تو بالکل ہی انسانیت کی حد سے گزر جانے والے ہو سورہ العنقبوت میں بھی یہی تذکرہ ہے اور لوت علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا تم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو مسافروں کو لوٹتے اور اپنی مجالس میں بے حیائی کے کام کرتے ہو تو ان کی یہ بے حیائی جو ہے وہ اتنی کھلن کھلا تھی کہ یہ اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے علل اعلان غلط کام کرتے تھے اور یہاں تک کہ اپنی مجلسوں اور محفلوں میں بھی ایسی چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ اکٹھے اس بے حیائی کا شکار تھی حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفالی کا ارتکاب کرتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس شخص کو بھی قوم لوت والا عمل بدفالی کرتے ہوئے دیکھو تو فائل اور مفہول دونوں کو قتل کر دو اور یہ اس صورت میں ہوگا جب دونوں کی رضا مندی ہو اگر مفہول پر زبردستی کی گئی ہو تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو واض و نصیت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذابِ الہی کا خوف دلایا لیکن انہوں نے واض و نصیت کو قبول کرنے کی بجائے حضرت لوت علیہ السلام کو چھٹلا دیا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں جس عذاب سے آپ ہمیں ڈر آ رہے ہیں وہ بھی لے آئیں پھر بھی ہم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے سورہ شورہ میں آتا ہے قوم لوت نے بھی رسولوں کو چھٹلایا سورہ شورہ کی دوسری آیت میں ہیں قوم لوت نے کہا اے لوت اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا سورہ الاراف ان لوت علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں سورہ الانکبوت بس ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری جو قوم ہے وہ مل کر ایک غلط کام کا شکار تھی اور اس کے اوپر یہ لوگوں کے ساتھ چوری بھی کرتے تھے راستے میں جو لوگ ہوتے تھے ان کو تکلیف دیتے تھے عذیت دیتے تھے لوٹ مار کرتے تھے اور اس کے ساتھ آپس میں جو ہے غلط کاموں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو کنڈیم کرنے کے وجہ بلکہ اس کے اوپر حد درجے ڈھٹائی کے ساتھ اللہ علیہ لان غلط کام کر کے اور جو بھی نصیت کر رہے تھے یعنی کہ لوت علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ اگر عذاب لانا ہے تو لیاو کیونکہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے تو جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ چوری اوپر سے سینہ زوری تو ان کے جو پوری قوم کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ ایسے ہی تھا کہ ایک تو غلط کام بھی کرتے تھے اور اس کے اوپر ڈھٹائی کے ساتھ اس کو تسلیم بھی کرتے تھے اور اس سے باز رہنے کی کسی بھی طریقے سے ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھی کہ یہ لوگ اس سے باز آئیں حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں واضح نصیت کی لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اثر نہ ہوا اور قوم نے لوت علیہ السلام کو مختلف تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا لوت علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی رب انسرنی علی القوم المفسدین اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما رب نجہنی و احلی مما یعملون اے میرے پروردگار جو یہ کام کر رہے ہیں اس معاشرے سے مجھے اور میرے اہل آیال کو نجات دے دے جب حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم اللوت کو حلاق کرنے کے لئے فرشتے بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یاکوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ بتایا کہ ہمیں قوم اللوت کو حلاق کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوت کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہم دردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوت کی جانب سے دفعہ کی طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ کے نبی لوت علیہ السلام بھی موجود ہیں فرشتوں نے کہا ہم یہ سب جانتے ہیں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے لوت علیہ السلام اور ان کے خاندان کے البتہ لوت علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں یعنی فرشتوں نے یہ خوفناک خبر دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس بستی صدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے ظالم گناہگار ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تلوت علیہ السلام بھی موجود ہیں تم انہیں کیسے ہلاک کرو گے فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہیں بلشبہ ہم لوت علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بچار لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو بیچے رہ جانے والوں میں سے ہوگی سورہ حود میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری مل چکی تو وہ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوت کے بارے میں بحث کرنے لگے یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم مزاج نرم دل اور بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے تھے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ کسی طرح اور قوم لوت کو موقع مل جائے اور وقت مل جائے اور ابھی ان کے اوپر عذاب نہ آئے سورہ ازاریات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے انہوں نے فرشتوں نے جواب دیا ہم ایک مجرم قوم لوت کے طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے ٹھیکری نمہ پتھر برسائیں جو حد سے گزر جانے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں پس اس بستی میں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا ہے پس ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا اور ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس نہایت حسین اور جمیل نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر صدوم پہنچے حضرت لوت علیہ السلام ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر خبر آ گئے اور اس بات سے ڈرے کہ ان کی بدبخت قوم ان مہمانوں کے ساتھ کہیں برا سلوک نہ کرے حضرت لوت علیہ السلام ابھی اسی فکر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا اور انہوں نے آ کر حضرت لوت علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں لوت علیہ السلام بہت خمگین ہو گئے لوت علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں ہم انسان نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالی کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو لوت علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی قوم کو ہلا کرنے کے لیے آئے ہیں تب لوت علیہ السلام کو اتمنان ہو گیا سورہ الانقبوت میں آتا ہے پھر جب ہمارے قاسد فرشتے نہایت خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ لوت علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دلی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو میں اپنی قوم کی بدفالی سے کیسے بچاؤں گا قاسدوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیے اور نہ ہی غمزدہ ہوں ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے جو اکل رکھتے ہیں سورہ حود میں آتا ہے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دلی دل میں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مسیبت کا دن ہے آخر کار لوت علیہ السلام ہاموشی سے انہیں اپنے گھر لے آئے لیکن آپ علیہ سلام کی بیوی نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی اور ان یعنی لوت علیہ السلام کی قوم کے لوگ دورتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچے جب کہ وہ تو پہلے ہی سے برائیوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے لوت علیہ السلام نے پھر بھی بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لئے پاکیزہ ہیں لہذا تم ان سے نکاح کر لو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو پریشان کر کے مجھے رسوہ نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں سورہ ہجر میں آتا ہے اور شہر سدوم والے لوت علیہ السلام کے پاس خوشیہ مناتے ہوئے بدکاری کی نیت سے آئے لوت علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں لہذا تم مجھے رسوہ نہ کرو اللہ سے ڈرو اور مجھے زلیل نہ کرو انہیں قوم لوت نے کہا کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں ہیں لوت علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں تم ان سے نکاح کر لو سورہ ہوت میں آتا ہے انہوں نے یعنی کہ قوم لوت نے جواب دیا اے لوت علیہ السلام تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہیں اور تم تو ہماری چاہت سے بخوبی واقف ہو لوت علیہ السلام نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا ہوں مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی لوت علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرمائے کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارہ اللہ تعالی کی پناہ لیتے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں صدوم شہر کی طرف اکیلے ہی بھیجا تھا ان کا وہاں کوئی کمبہ قبیلہ اور خاندان نہیں تھا اور بیوی بھی کافرہ تھی عذاب حلائی کے آمد سے پہلے ہی حضرت لوت علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں صدوم سے ہجرت کر گئے آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا آخر کا جب رات کا آخری حصہ آیا اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام سے کیوہ وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوت کے دل ہلا کر رکھ دیئے فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھیند دیا پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے اس واقعے کو رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا سورہ الحجر میں آتا ہے جب رات کا کچھ باقی حصہ رہ گیا تو آپ اپنے خاندان ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائے اور آپ اپنے خاندان کے پیچھے چلئے اور تم سب لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائے ہم نے اس سے لوت علیہ السلام کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان مجرموں کے جڑ کار دی جائے گی سورہ حود میں آتا ہے فرشتوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر کہا اے لوت بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے بس آپ اپنے گھر والوں مومنین کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیں آپ میں سے کوئی بھی بیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سم کو پہنچے گا یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے کیا صبح بلکل قریب نہیں پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر تہ بتہ کنکریلے پتھر برسائے جن میں سے ہر پتھر پر تمہاری درف کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں ہیں سورہ شورہ میں آتا ہے آخر کار ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل و ایال کو نجات عطا فرمائی سوائے اس بڑیہ لوت علیہ السلام کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی پھر باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی پس بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے گئے لوگوں پر برسی بے شک اس میں بھی عبرت ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والی نہیں تھے سورہ الکمر میں آتا ہے اور یقیناً لوت علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے درائیا تھا مگر انہوں نے اس تنبیح رڑانے والی بات میں شک کیا اور انہوں نے لوت علیہ السلام سے ان کے مہمانوں سے برائی کا مطالبہ کیا پس ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا اور کہہ دیا تم میرے عذاب اور میری تنبیح کا مزہ چکھو اور یقینی بات یہ ہے کہ صبح صویرے ہی انہیں دائمی ہمیشہ کے عذاب نے آگ گھیرا بس تم میرا عذاب اور تنبیح کا مزہ چکھو سورہ النجم میں آتا ہے اور اللہ نے قوم لوت کی بستیوں کو الٹ کر زمین پر دے مارا پھر ان بستیوں کو اس پتروں کی بارش نے ڈھاپ لیا سورہ العراف پھر ہم نے انہیں لوت علیہ السلام ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والے ہلاک ہونے والوں میں ہی رہی اور ہم نے ان پر خصوصی پتروں کی بارش برسائی پس آپ دیکھ لیجئے ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا قوم لوت کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل ڈیٹ سی وحرمیت کے نام سے بنا دی جس کے پانی اور اردگرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظیم قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے کہ وہاں پانی میں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں تو اگر ہم موازنہ کریں کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے عابض زمزم میں شفا رکھی اور اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت کی نشانی ہے اسی طرح ڈیٹ سی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کی ایک نشانی بنا دی ہے کہ لوگ اس علاقے کے لوگوں کے مقروض جرم اور اس کی سزا کو یاد رکھیں اور ایسے عمل نہ کریں کہ دنیا میں بھی عذاب کے مستحق بنیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پورے واقعات میں جہاں کھلی برائیوں اور فاہشہ سے بچنے کی بہت ضرورت ہے وہاں کسی بھی طرح برائیوں کا ساتھ دینے پر بھی بہت برا انجام ہے حضرت لوت علیہ السلام کی اہلیا اگرچہ کہ بدکاری میں خود ملوث نہ تھی لیکن بدکار لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے اور ان کے لئے مخبری کرنے پر ان کا بھی وہی برا انجام ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے انجام اور سزا سے محفوظ رکھے لیکن چونکہ ایک عورت کا کردار ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حجرہ علیہ السلام قربانی کی بہترین مثال کے طور پر ان کی قربانی کی یاد میں عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوتا جب تک ہر مرد و عورت اس صحیح کے ساتھ چکروں کو مکمل نہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے اس جگہ آب زمزم کو جاری کر دیا اور تا قیامت لوگوں کے لئے اس سے اپنی پیاس بچھاتے رہیں گے اور حضرت حجرہ علیہ السلام کو ثواب ملتا رہے گا وہاں ہر جگہ نام لے لے کر اس عورت کا ذکر کیا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہر جگہ نام لے لے کر اس عورت کا ذکر کیا جو کہ لوت علیہ السلام کی اہلیہ تھی کہ باقی سب گھر والوں کو بچا لیا جائے گا سوائے ان کی بیوی کے کہ ان کو سزا اس دنیا میں بھی انہی بدکار لوگوں کے ساتھ ملے گی تو یہ ایک بہت بڑا عبرت کا مقام ہے کہ انسان کسی بھی غلط کام میں کسی کا بھی ساتھ نہ دے اور بہت ضروری ہے کہ انسان کو حق اور باطل کا فرق واضح طور پر معلوم ہو اور پھر ایسی جگہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبی کی بیوی بنایا تھا تو اس بلند مرتبے اور مقام کے ہونے کے باوجود ان کی کردار کی وجہ سے اور ان کی وہ جو ذاتی ایک لائلٹی تھی اپنی قوم کے ساتھ اس کی وجہ سے ان کو اسی سزا کا سامنا کرنا پڑا تو بہت ضروری ہے کہ انسان چہاں کہیں پہ بھی ہو وہ یہ ضرور دیکھے کہ وہ حق کا ساتھ دے رہا ہے یا برائی کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ حق کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے اگر ہم کوئی بہت بڑے مارکیں نہ بھی کریں لیکن اپنے گھروں کی باتوں کو امانت سمجھیں اور شہر میں آم نہ کریں ہم نے کیا کھایا کیا پیا گھر میں کون آیا کون گیا چاہے وہ والدین کا گھر ہو یا شہر کا گھر والوں سے ہمدردی ان سے لائلٹی اور سنسیریٹی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم جب اپنے گھر کی باتیں عام کرتے ہیں یا باہر لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس کے بڑے برے نتائج ہیں اکثر لڑکیاں اپنے والدین کے گھروں کی باتوں کو تو دنیا میں نہیں بتاتی لیکن شہر کی گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی اس گھر کا کوئی پردہ نہیں رکھتی اس گھر کے افراد کے تعلقات ہوں یا آپس کی کوئی بات اس کو اپنے والدین یا بہن بھائی یا دوستوں میں اور پھر میڈیا میں شیئر کرنا فرض سمجھتے ہیں اپنے شہر کے ساتھ جھگڑوں سے لے کر گھر والوں کی برائیوں کو عام کرنا ایک معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے اس کو ہم کوئی بڑا جرم نہیں سمجھتے اور بعض وقت وہی باتیں چنگاری بن کر گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے جا کر بتایا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں اور اس وجہ سے پوری قوم پر اس عورت سمیت عذاب آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے اور جب کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے ایک اور حدیث میں نے ایک عورتوں کے بارے میں فرمایا بچوں پر نہایت شفقت اور مہربانے کرنے والیاں اور اپنے شوہروں کے مال اور دولت کی محافظ اور امین ہوتی ہیں شوہر کے مال کا بھی درد ہوتا ہے اور اس سے متعلق رازوں کی بھی امین ہوتی ہیں اپنے شوہر پر یا اس کے گھر والوں کی ہر بات لوگوں کو بتا کر وہ اس امانت میں خیانت کرتی ہیں جس سے دنیا میں بھی پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عورت کا جو کردار ہے کسی بھی معاملے میں وہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنے بڑے بڑے کام لیے وہاں ان کی بیویوں کا کردار بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ یعنی کہ ان کے ساتھ ان کی مدد کا تھا ان کے ساتھ سپورٹ کیا کیونکہ اگر ان کی بیویوں کی سپورٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شامل نہ ہوتی تو وہ اتنے بڑے کام اکیلی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ قربانی کے موقع پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بھی ساتھ دیا پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی ایسی تربیت دی کہ انہوں نے بھی قربانی کے موقع پر وہ اپنے باپ کے ساتھ تیار ہو گئے لیکن دوسری طرف اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا یا اپنے گھر والوں کا یا اپنے والدین کا بھی کسی کا بھی عزت کا خیال نہیں رکھتی تو پھر اور اس عزت کو اگر باہر سرعام کر دیتی ہے یا کسی بھی طرح سے اس کو ایک اپنی عزت کی یا اپنے گھر والوں کے رازوں کی یا کسی بھی طرح سے حفاظت نہیں کرتی تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو باکردار بنائیں باہیا بنائیں اور اپنے گھر والوں کی چاہے والدین ہوں یا شوہر ان کے گھروں کا امین بنائیں امانتدار بنائیں کہ ہم ان کے مال کی اپنی عزتوں کی اور ان کی باتوں کی بھی حفاظت کرنے والی ہوں اور جو مکروغ گناہ ہیں وہ تو لازمی کہ ایسے مکروغ گناہ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج رہتی دنیا تک کے لئے یہ ساری نشانیاں اسی لئے چھوڑ دی ہیں کہ جو یعنی کہ آب زمزم جو ہے وہ زندگی دیتا ہے وہ شفاہ دیتا ہے اور جو ڈیٹسی کا پانی ہے وہاں کوئی زندگی نہیں ہے تو اسی لئے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ایک زندگی اور ایک جو مردہ ہے وہ دنیا میں بھی وہ صرف آمال کی وجہ سے ہیں اگر آج ہم اچھے آمال کریں گے تو ہماری زندگی میں خیر و برکت ہے اور اگر اللہ نہ کرے کسی بھی قسم کے برے آمال کرتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی ایک طرح سے انسان کے لئے موت کا باعث بنتے ہیں کیونکہ غلط کاموں میں انسان اگر ملوث ہو جائے تو وہ زندگی جو ہے وہ بتر ہو جاتی ہے حضرت شعب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے حضرت شعب علیہ السلام جو تھے وہ لوت علیہ السلام کے نباسے تھے کیونکہ جب لوت علیہ السلام نے حجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی ساتھ تھی تو حضرت شعب علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سولہ مقامات پر شعب علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے شعب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوت علیہ السلام کے نواسے ہیں آپ یعنی کہ شعب علیہ السلام دمشق کے رہنے والے تھے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر حجاز و شام کے درمیان علاقہ مدین چلے گئے جو کہ قوم لوت کی بستی کے قریبی آباد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا حضرت شعب علیہ السلام کی باسط حضرت لوت علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ہوئی اللہ تعالیٰ نے شعب علیہ السلام کو فصاحت اور بلاحت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا جب شعب علیہ السلام واض و نصیت کرتے تو ہر کوئی آپ علیہ السلام کے فرمان کو بہ آسانی سمجھ جاتا تھا اسی لئے شعب علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے مدین کا علاقہ بڑا زخیص سرسبز و شاداب تھا عربی زبان میں ایکہ گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے اس لئے انہیں اصحاب الائکہ ایکہ والے بھی کہا گیا ہے وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مفتلا ہو گئے اور بدپرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئیں وہ خفیہ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چین کر دہشت پھیلاتے چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس بستی اور اس کے گرد و نوہ کے باشندوں کی طرف سے انہی میں سے اونچے حضب و نصف والے ایک شخص یعنی حضرت شعب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لئے نبی بنا کر بھیجا وَإِلَا مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شَعِبَا اور ہم نے اہلِ مدین کی طرف ان کے بھائے شعب علیہ السلام کو بھیجا حضرت شعب علیہ السلام کی قوم دیگر ورائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں بھی مبتلا تھی نبوت ملنے کے بعد حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشوقانہ انداز میں واز و نصیت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی لیکن قوم باز نہ آئی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذہمت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے بھی ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا سورہ العراف میں آتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ بِلُّ اللَّهَ شعب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے پس تم ناپ اور طول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو اور زمین میں اصلاح امن کے بعد فساد مت پھیلاؤ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیا دینے اور اللہ کی راست سے روکنے کے لئے مت بیٹھا کرو اور تم اس اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو اور یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے سرزب زمین تھی ہر چیز کی فراوانی تھی تو اس میں اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے اس کی عبادت کرنے کی بجائے نیکی کرنے کی بجائے وہ سرکش ہو گئے اور زیادہ تر یہ قوم کی سرکشی جو ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے اندر آخرت کا خوف نہیں ہوتا وہ اللہ کی باتوں کو بہت ہلکے انداز میں لیتے ہیں اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے اور وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری برائیوں سے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور ہمیشہ ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نصیت کرنے والے کو وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں یا اس کو کم تر سمجھتے ہیں سورہ خود میں آتا ہے شعب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور نابطول میں کمی نہ کیا کرو میں آج تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں مگر کل مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا اے میری قوم نابطول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو نابطول میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں سورہ المتففین میں آتا ہے نابطول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے وہ جب لوگوں سے ناب کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں نابطول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں کیا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے احادیث مبارکہ ہیں جو قوم نابطول میں کمی کرتی ہے اس پر قہت سالی مشکتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بیچنے اور خریدنے والا جدہ جدہ ہونے سے پہلے سودہ قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی صحیح حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کے لئے اس سودے میں برکت دال دی جاتی ہیں اور اگر وہ حقیقت کو چھپائیں اور سامنے والے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے جھوٹ بولیں تو اس سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہیں حضرت شویب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے عمال کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیت ورمائی تو قوم شویب علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دے دی قذبہ اصحاب العیقت المرسلین شویب علیہ السلام کی قوم ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا سورہ شورہ میں آتا ہے شویب علیہ السلام کی قوم نے کہا تم پر جادو کر دیا گیا ہے تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور بلا شبہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں سورہ حود میں آتا ہے انہوں نے جواب دیا اے شویب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں اے شویب بے شک آپ تو ایک نرم مزاج اور سمجھدار آدمی ہو سورہ علیہ السلام میں شویب علیہ السلام کی قوم کے متقبر سرداروں نے کہا اے شویب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تمہیں ہر صورت ایمان چھوڑ کر ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا سورہ علیہ السلام میں آتا ہے اور ان شویب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ایمان والوں سے کہا کہ اگر تم شویب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو یقیناً خسارے میں پڑ جاؤ گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی دور ہو لوگوں کا ایک ہی مائنسیٹ ہے کہ جو بھی شخص اچھائی کی نصیت کرتا ہے وہ اس کو جھوٹا کہتے ہیں یا اس کو دیوانہ کہتے ہیں یا پھر اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جلابطن کر دیں گے یا سزا دیں گے تو اس کو سزا کی دھمکی دیتے ہیں یا پھر اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک ہی صورت ہے کہ تم اپنے پرانے دین میں واپس آ جاؤ سورہ حود میں آتا ہے انہوں نے کہا اے شویب تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں اگر تمہارے قبیل خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے اور ہماری نظر میں تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے حضر شعب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کا پہلی مرتبہ مشفقانہ خطاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی وہ الٹا آپ علیہ السلام پر مختلف الزمات آیت کرنے لگے آپ علیہ السلام نے ان پر غصہ کرنے کی بجائے دوبارہ انہیں احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کا جو کردار اور اخلاق تھا کہ اگرچہ کہ ان کی جو قوم ہے وہ ان کے ساتھ بسلوکی کرتی تھی لیکن انہوں نے کبھی بھی قوم کو سختی سے جواب نہیں دیا تو چاہے وہ قوم لوت کے لوگ تھے یا یہاں پہ شعب علیہ السلام کی قوم ہر دفعہ جو لوت علیہ السلام یا شعب علیہ السلام جو ہیں اپنی قوم کو پیار سے واضح نصیت کرتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں اے میری قوم تاکہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے ان کی بات کو سمجھ جائیں یہاں پہ بھی سرہ حود میں آتا ہے کہ شعب علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم کیا تمہارے نزدیک میرے خاندان کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ باعزت ہیں کہ تم نے میری برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو پس پش ڈال رکھا ہے یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کا آہاتہ کی ہوئے ہیں یعنی کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شعب علیہ السلام جو ہیں ان کو لوگوں کی خوف سے نکال کر اللہ کا خوف دلانا چاہ رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ صرف وہ کام کرو جس میں تم کو لوگوں کی واہ واہ ملے اور جو اللہ کا حکم ہے اس کے پس پش ڈالتے ہیں کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بعض وقت زندگی میں ہم لوگوں کے ڈر سے یا اچھے کام یا برے کام اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام سے رکھتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی حالانکہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ باقی تمام مخلوق سے زیادہ ہونا چاہیے تو اگر ہم اچھائی کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں نیکی کا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سے بھی نیت جو ہے اللہ کی رضا ہونی چاہیے نہ کہ یہ کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں اور اگر ہم کسی برے کام سے رکھ رہے ہیں کوئی برائی نہیں کر رہے تو اس میں بھی اللہ کا خوف جو ہے وہ برطر ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے نہ کہ ہم اس وجہ سے کوئی برا کام نہ کریں کہ لوگوں میں بدنام نہ ہو جائیں یا لوگ کیا کہیں گے تو ہر معاملے میں اپنی نیت کو چیک کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اور اگر برائی سے رکھ رہے ہیں تو کس وجہ سے رکھ رہے ہیں کس کے خوف سے رکھ رہے ہیں سرحود میں آتا ہے اور اے میری قوم کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح قوم حود اور قوم سالح پر آئے تھے اور قوم لود کا علاقہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی اور اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے یعنی کہ کتنا بھی بڑا جرم ہو لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو توبہ اور استغفار کا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اپنی گناہوں کو ریکنگ نائز کریں اور ان سے دور ہو جائیں اور توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو ڈھام دیں اور وہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں اور رجوع کریں لیکن جب حضرت شعب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی تو شعب علیہ السلام نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں ایک بات کہوں اور اس پر عمل نہ کروں کول اور عمل میں تضاد اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہیں سرہہود میں شعب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے کیا میں تبلیغ چھوڑ دوں میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں منع کر کے خود اس چیز کی طرف مائل ہو جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں اور میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنے کا ہے مجھے اس کی توفیق دینے والا صرف اللہ ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور ہر معاملے میں میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں تو یہ جو ہے بہت ہی ضروری بات ہے کہ جو پیغام دے رہا ہے جو نصیت کر رہا ہے وہ باعمل ہو اور اپنے کول کے ساتھ اپنے عمل کے اندر بھی وہ قائم رہے کہ وہ اللہ کے وہ لوگوں کی پریشر میں آکے اپنی بات سے ہٹ نہ جائیں سورہ بکرا میں آتا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے یعنی کہ جو شخص واضح نصیت کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اگرچہ کہ اس کی قوم یا لوگ مخالفت کرے بھی تو وہ باعمل ہی رہے اور کسی بھی طرح سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہ چھوڑے کیونکہ جو دین ہے وہ صرف کال کی بات نہیں ہے کہ اچھی اچھی باتیں کی جائیں بلکہ سب سے زیادہ جو کہنے والا ہے اسی پہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ باعمل بھی ہو اور اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو صحیح دین کی طرف لے کے آئے سورہ صف میں آتا ہے اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو اللہ کے نزدیک بڑی ناراض کی والا ہے یہ عمل کہ تم وہ بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند کہ آپ انسان صرف باتیں کرے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے کیونکہ جو واضح و نصیت کرے اس کو سب سے زیادہ باعمل ہونے کی ضرورت ہے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا ایسا لوگوں پر گزر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے دنیا دار وائز ہیں جو لوگوں کو نیکیاں سکھاتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے مگر پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے تھے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ باعمل ہو قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اس کی آنتیں باہر نکل پڑیں گی یہ ان آنتوں کو گھسیرتا ہوا چکی کی طرح جہنم میں چکر کھاتا رہے گا جہنمی اسے آ کر گھیل لیں گے اور کہیں گے کہ آپ کی یہ حالت کیوں بنی ہوئی ہے آپ تو ہمیشہ اچھی باتیں بتایا کرتے تھے اور بری باتوں سے رکا کرتے تھے یہ سرد آہ بھر کر جواب دے گا کہ میں تمہیں تو اچھی باتیں بتایا کرتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا اور میں تم کو تو بری باتوں سے رکا کرتا تھا مگر میں خود ان میں گرفتہ رہتا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ باعمل بنائے آمین حضرت شعب علیہ السلام نے مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے شعب علیہ السلام کی واضح و نصیت کو کوئی اہمیت نہیں دی قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو زبددست دھمکیاں دی اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ آخر کا شعب علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر اللہ رب العزت سے مدد کی دعا مانگی سورہ شورہ میں آتا ہے اے شعب تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور بلا شبہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو شعب علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے اور شعب علیہ السلام نے کہا ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور آپ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں سورہ حود میں آتا ہے اے میری قوم اب تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوہ کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں سورہ اللہ راف میں آتا ہے اور اگر تم ہم میں سے ایک جماعت اس دین پر ایمان لے آئی ہو جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو سبر کرو یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو انسان کی سب سے کم اکھلی اور ناسمجھداری کا ثبوت یہ ہے کہ ایک تو وہ اللہ کو نہیں مانتا روز آخرت پر یقین نہیں کرتا پھر وہ جھٹائی کے ساتھ خلط کام کرتا ہے نصیت کرنے والے کا مزاق اڑاتا ہے اس کو جھوٹا کہتا ہے اور پھر جھٹائی کا یہ عالم کہ اس کو کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو ہم اپنی بات پر قائم ہیں اور پھر جو آنے والا نبی ہوتا ہے وہ اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں بھی نافذ ہوتا ہے جب شہب علیہ السلام کی قوم نے دعوت توحید و اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضر شہب علیہ السلام نے ان کی طرف سے ناومید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا مسلسل سات دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی اس کے بعد بادنوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائد تلے جمع ہو گئے چند ہموں بعد آسمان سے آگ کے شولے برسنے شروع ہو گئے زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضر شعب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت سزا سے نجات عطا فرما دی تو جب انہوں نے فرمائش کی تھی کہ اگر تم سمجھتے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو تو جو انہوں نے سزا مانگی تھی اللہ نے پھر ان کو اسی طرح کی سزا دی کہ آسمان سے ایک ایسا بادل آیا جس کو وہ اپنی طور پر سمجھے کہ اس سے بارش ہوگی اور ہماری گرمی اور شدت ختم ہو جائے گی لیکن اسی بادل کے ٹکڑے سے ان کے اوپر عذاب نازل آیا ہوا تو اسی لئے بہت ضروری ہے کہ سو سمجھ کے انسان مو سے کوئی لفظ نکالے کیونکہ بعض وقت مو سے کہا ہوا جملہ وہ اسی کے اوپر ویسے ہی ہو جاتا ہے تو اسی لئے کبھی بھی کسی بھی صورت میں کوئی بددعا یا کوئی غلط بات ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ پھر وہو بہو ویسی ہی پوری ہو سورہ شورہ میں آتا ہے چنانچہ انہوں نے شعب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا بلا شبہ وہ بڑا ہی سخت دن کا عذاب تھا یقیناً اس میں ایک عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان والے نہ تھے سورہ حود میں آتا ہے اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی خاص رحمت سے شعب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دی اور ظالموں کو زبردست چیخ کے عذاب سے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے مو گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے جیسے وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے آگا رہو مدین والوں کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ کے رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے سورہ الحجر میں آتا ہے بلا شبہ ایکہ بستی والے یہ دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہدہ پر حجاز کے قریب واقع ہیں ان لوگوں نے انہیں شعب علیہ السلام کو چھٹلا دیا آخر کار انہیں ایک سخت زلزلے سے انہیں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے گر کر ہلاک ہو گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنی قوم کو ان واقعات کے ذریعے تنبیہ کیا کہ جس طرح سے ان قوموں پر عذاب آیا اور چونکہ یہ قومیں جو ہیں یہ عرب علاقے میں اور ان کے راستے میں آتی تھی تو یہ آتے جاتے دیکھ سکتے تھے کہ ان قوموں پر کیسے عذاب آیا تو اکل مند شخص وہ ہے جو دوسرے کی سزا سے خود بھی ڈر جائے اور اس چیز کے انتظار میں نہ رہے کہ جب تک کہ اس پر کوئی سختی تکلیف پریشانی اور عذاب نہیں آئے گا تو وہ نہیں سدھرے گا تو بہت ضروری ہے کہ دنیا کے واقعات اور حالات کو دے کر انسان عبرت پکڑے اور ایسی چیزوں سے بچے جن کی وجہ سے انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے جب اللہ رب العزت نے اپنی عذاب کے ذریعے قوم شویب کو احلاق کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم پر بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیئے کہ اے میری قوم میں نے تمہاری خیرخواہی کرتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیئے میں نے تمہیں خوب واض و نصیت کی لیکن تم نے میری واض و نصیت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا تم نے اپنے خیرخواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا سورہ العراف میں آتا ہے شویب علیہ السلام نے اپنی قوم سے مو موڑ کر چلے اور کہا اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے احکام پہنچا دیئے تھے اور میں نے تمہاری خیرخواہی بھی کی تھی اب میں قوم پر کیوں افسوس کروں تو اس چیز کے اندر کے جو واض و نصیت کرنے والا ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پیارے انداز میں ایک مشپکانہ انداز میں اپنی قوم کو اپنی لوگوں کو اپنی بچوں کو سب کو سمجھائے لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر انسان جو ہے بے بس ہو جاتا ہے اور صرف یہی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اس قوم کو یا لوگوں کو ہدایت دے لیکن بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر یہ فرقان ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کیونکہ انسان کی ایمان کی نشانی کیا ہے کہ اگر اس کو کہیں غلط چیز نظر آئے اللہ کے جو جہاں پہ احکام کی خلاف ورزی ہو تو اس کو وہ کوشش کرے کہ اپنے ہاتھ سے روکے اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے اور سب سے کم ایمان ہے کہ اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل کے اندر برائی کو برائی مانیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو شرح صدر ہے وہ کیا ہے کہ کیا ہم ہر اس برائی کو جس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر دیا ہے کیا ہم بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حد تو لپکان لوگوں کو اس برائی سے روکیں اور اس کے برے نقصانات اور برے انجام سے بچائیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں انہوں نے اگر کوئی بھی برائی سے اگر کوئی روپیہ پیسہ یا کوئی پوزیشن حاصل کی تھی تو وہ روپیہ پیسہ ان کے کوئی کام نہیں آتا اور اسی طرح اگر کسی قوم کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے یا وہ قوت ہوتی ہے تو وہ ایسا عذاب ہوتا ہے کہ وہ طاقت اور قوت بھی ان کے کوئی کام نہیں آتی تو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو انسان کے جو مادی وسائل ہیں وہ اس کے کام نہیں آتے اس میں حضرت شریب علیہ السلام کی حالات زندگی سے ہمیں بہت سبق ملتے ہیں کہ معاشرے میں رائج اخلاقی برائیاں جیسے کہ تجارت میں دھوکہ نابطول میں کمی لوگوں کے حق میں کمی کرنا سودے میں ڈنڈی مارنا یہ سب چیزیں شاید وقتی طور پر تھوڑا سا پیسہ تو دے دیتی ہیں منافع دے دیتی ہیں لیکن دراصل یہ زندگیوں سے خیر و برکت کو ختم کر دیتی ہیں حرام سے کمایا ہوا پیسہ حرام چیزوں پر ہی لگتا ہے دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا بظاہر انسان اپنے آپ کو کامیاب طاقتور یا اونچے سٹیٹس والا سمجھتا ہے لیکن دراصل وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے جو کہ دراصل خسارے کا سودا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالی نے ان قوموں کو سزا دے کر ہم سب کے لئے ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے کہ برے کام کا برا انجام ہے اور آخر میں صرف وہی نیک لوگ بچتے ہیں جنہوں نے برائی کو برائی سمجھا اور اپنی طرف سے برائی کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ اللہ تعالی ہدایت اللہ کی طرف سے لیکن انسان کی کوشش کیا ہے کیا ہم آنکھ بند کر کے برائیوں کو ہونے دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یا ہم انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں یا ہم برائی کو برائی سمجھ کر حد تول امکان اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ دوکہ دہی ملاوٹ نابطول میں کمی کو ہم معاملی گناہ نہ سمجھیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے شوہر کو اس بات کی ترہیب دیں کہ کسرت کی بجائے برکت کی طرف رجوع کریں بہت ہی خوبصورت دعا ہے اللہم اکفنی بے حلالکا نہرامکا و اخنی نی بے فضلکا امن سواک اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کردہ کے ساتھ اپنے حرام کردہ سے بچا کر میری کفایت کر اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دیں کیونکہ جب تک انسان لوگوں کے پاس کیا ہے اس چیز سے بے پرواہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے اندر پھر مال کی حوث اور حرث رہتی ہے جب انسان کسی کے بھی حق میں کمی کرتا ہے تو زمین میں فساد برپا ہوتا ہے کیونکہ پھر مظلوم کو حق نہیں ملے گا تو وہ اعتجاج کرے گا اور پھر اپنے حق کو دوسروں سے چھینے گا ہم عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ گھرداری میں میانہ روی اختیار کریں اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیں کیونکہ بعض وقت گھر والوں کی فرمائشوں کی وجہ سے مرد پیسہ کمانے کے لیے حلط طریقے اختیار کرتے ہیں حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا ایک مطا ہے اور اس میں بہترین مطا نیک بیوی ہے ہم دیکھتے ہیں برائی کی طرف راخب کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے برائی میں شرکت کی اور اسی طرح کوئی نیکی کی کام کی ترغیب دینے والا ہوتا ہے تو وہ اس نیکی کا حصے دار بن جاتا ہے اسی لیے بہت ضروری ہے کہ شوہر ہو یا اولاد اس کو نیکی کی طرف لے کر آئیں خود بھی نیک کام کریں حلال حرام کمائی کا فرق واضح کریں ہمیں چاہیے کہ اچھے اخلاق سے اور پیار سے واضح و نصیت کریں کیونکہ شعب علیہ السلام نے بھی ہمیشہ مشوقانہ انداز سے اپنی قوم کو سمجھایا چونکہ شعب علیہ السلام کی قوم نے ان کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اے شعب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں حض پر خواہش تصرف کرنا بھی چھوڑ دیں تو یہ اس بات کی تجدید کرتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے رکھتی ہے جب انسان شعور کے ساتھ نماز پڑتا ہے اور یہ احساس کہ ہم پانچ وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر درمیان میں وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی احکامات کو توڑنے کی جڑت نہیں کرتا اس کا خوف خدا اس شخص سے زیادہ ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑتا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشی میں کہ کس طرح مال کی کسرت کسرت کی حرس نے تمہیں غفلت میں ڈھال رکھا ہے یہاں تک کہ تم نے قبر جا دیکھی سورہ العادیات میں آتا ہے وَإِنَّهُ لِهُ بِالْخَيْرِ لَشَدِيدُ اور بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں بہت شدید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بورا ہوتا ہے مگر دو چیزیں اس میں باقی رہتی ہیں حرس اور آرزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی بورا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں ایک مال کی حرس اور دوسرے عمر کی حرس ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے اور یہ حالت ہوگی کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر یا شام مومن ہوگا اور صبح میں کافر اور انسان دنیاوی ساز و سمان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں گے جس قدر مال و جہ کی حرص آدمی کے دین کو حراب کرتی ہے یعنی کہ جب انسان کے اندر دنیا کی محبت مال کی محبت سٹیٹس کی محبت طاقت کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً اس کے جو دین میں کمی آتی ہے اور پھر وہ حلال اور احرام کی پرواہ نہیں کرتا ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنہ ہو دل کا غنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بے پرواہ ہو جائے کہ دوسرے کے پاس کیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم جب لوگوں کے پاس کوئی بھی مال یا کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہماری اس مال کی حوث اور حرث بڑھ جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا میں تیرا سینہ غنہ سے بھر دوں گا اور محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا اور اگر تو میری عبادت کے لئے فارغ نہ ہوا تو میں تیرے دونوں ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا اور تجھ سے محتاجی دور نہ کروں گا یعنی کہ انسان دن رات جو اس کی زندگی کا ایک ہی مہور ہو جاتا ہے کہ وہ مال کمائیں اور پھر مال کمائیں تو اس سے اور زیادہ مال کی اس کی حوث بڑھتی جاتی ہے تو ساری زندگی وہ مال کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اس کے لئے محنت کرتا ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتا لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے وہ محتاجی دور نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح پا گیا جو اسلام لایا اور جسے پقدر ضرورت رزق دیا گیا اور جو اسے اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اس نے کنات کی تو اصل جو ہے کہ جو کنات پسند ہے جس کے زندگی میں کنات ہے تو وہ اصل امیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی جسم کی آفیت اور گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہو تو گویا ساری دنیا اس کے لئے اکٹھی ہو گئی ہے یعنی کہ اصل امیر وہ ہے جس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے اس کے گھر پر چھت ہے اور وہ گھر میں جسم کی آفیت کے ساتھ صبح کرتا ہے تو جو کچھ اللہ نے انسان کو دیا ہے صحت تندرستی اور جو مال اس کو دیا ہے اس کے اوپر راضی رہنا اس پر خوش رہنا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا وہ نہایت ضروری ہے کیونکہ جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ ہے اور انسان اس چیز کی حوث میں اپنے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ اس کو نظر نہیں آتی ہیں اور اس پر ناشکری اور کفر کرتا ہے تو پھر اللہ نہ کرے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں وہ بھی اس سے چلی جاتی ہیں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیا کے مال و ازباب کے لحاظ سے تم سے کم تر ہوں اور ان کی طرف نہ دیکھو جو مال و دولت میں تم سے بڑھ کر ہوں اس طرح زیادہ لائق ہے کہ پھر تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہے یعنی کہ پھر اگر ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر گزاری آئے گی ہمارے پاس جو نعمتوں ہوں گی اس کی قدر ہوگی اور ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ دین میں جو ہے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو اور دنیا کے لحاظ سے اپنے اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھو لیکن ہم سب کا معاملہ الٹ ہیں جتنا کچھ ہمارے پاس دین کی تعلیمات ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور دین کے معاملے میں ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جو دین کی ایک یعنی کہ دین کو پانی کی جو خواہش یا دین سیکھنے کی خواہش جو ہوتی ہے وہ ہمارے اندر کم ہوتی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو کچھ ہمیں پتا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے اور دنیا کے لحاظ سے ہم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں حالانکہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ دین کی ہوت زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری اولادوں کو دین کی دولت دے تاکہ ہمیں ایک دفعہ اللہ کی پہچان ہو جائے اس کی قدرت کی نشانیاں سمجھ آ جائیں تو پھر ہمارے اندر خود و خود کنات آ جائے گی اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسار کے چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ сделал سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا انہوں نے پھر مانگا تو آپ نے ان کو دیا یہاں تک کہ جب تمام ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو فرمایا میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہرگز تم سے بچا کر نہ رکھوں گا اور جو سوال سے بچے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے اور جو اپنے دل کو بے پرواہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے اور جو کوئی صبر کی آدھر ڈالے اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے اور کوئی عطا صبر سے زیادہ بہتر اور کچھ شادگی والی نہیں ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتے کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر صبر اور شکر کریں اور ہمارا جو ہے کہ دینے والا جو ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے کیونکہ ہر چیز کا سوال کرنا یا لوگوں سے ہر چیز کیلئے مدد مانگنا یہ ایک اچھا فیل نہیں ہے کہ ہر وقت ہم مہتاجی کا رونا روتے ہوئے لوگوں سے بار بار بھیق مانگیں یا بار بار مدد مانگیں اسی لئے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر کنات سے رہنا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں سے بار بار مدد نہ طلب کریں اور اگر ہم سبر شکر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے وسائل میں اضافہ کر دے گا یہاں پہ یہ دونوں نبیوں کی حالات زندگی ختم ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے اور اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائیں آخر میں ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ خیر کی بات سب تک پہنچے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے آمین سبحانک اللہ و بحمدکہ نشد اللہ الہ الا انتا نستغفر کا نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ موسیقی